اسٹیٹ بڈجک میں مسلم مانارٹیس کو کتنا کیا گیا ہے ان کے ساتھ کتنا حصاب ہوا تو ان چیزوں کے بارے میں گفتو شنید کے لیے آج میٹنگ ہوئی سمجھئے اور ہم دونہ اس تمام چیزوں کو لے کے معاملوم بھی تیار کریں گے پلاننگ بورٹ کو دیں گے جب ریوائز اسٹیمنٹ ہونے سے پہلے اس کو اور ٹھو سکت شیکل دانے کے لیے ہم کو کریں گے سمجھئے اور کل جو نا وقت کی سیارت وغیرہ کے بارے میں میٹنگ ہے اس کے لیے بھی ہمیں میں پورے تیار ہیں بات یہ ہے کہ نائن صافی کے خلاف اگر آواز میں اٹھا ہیں تو نائن صافی چلتی رہی تو ہم اس نائن صافی کے خلاف آواز دھانے کے لیے آج جو ہے نا کیا ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں رفت شنید کے لیے باتے تھے بہت ہی اچھا آہ میرے خیال سے آہ کارامت بحیث ہوئی ہے اس کے بعد فیچر پرگرم بھی طے کی ہیں ہمارے ساتھ جو آرید محمد صاحب ہیں ہمارے عبدالبھائی ہیں اور صدیقی صاحب ہیں دوسرے کے ہی لینڈرز موجود ہیں وہ تمام لوگوں کے خود مشروع کے لیے سپلائن کے لیے کیا ہے سپلائن کے لیے سپلائن کے بارے میں جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیئے تھا سپلائن وغیرہ کا جبکہ ہمارے بازو کی بیا سپلائن سپلائن آ گیا ہے ہمارے پاس سپلائن نہیں آیا ہے اور رہا یہ کہ ابھی ہمارے بھائی صاحب نائیم اللہ شریف صاحب نے ایک بات بڑی اچھی ہو گئی میں کالیٹ سے نکلا تھا نیا نیا نظام کالیٹ سے میں ڈریریٹن کرنی نکلا تھا ایک فنشن میں میں گیا تھا جی ونکر سوامی صاحب اور یہاں کے مینسٹر تو کچھ ایسا ہی ذکر چلا تو بھلے رہے کیا ہے جی تم لوگ مسلمان خوم تم لوگوں میں اخل نہیں ہوئے کیا بھلے اخل نہیں ہے تمہاری اتنی وفد کی جائدادیں ہیں اگر تم وہ جائدادوں کو بچا لیے تو تمہارے تمہاری خوام کیوں تھی خوام کوئی پیسے والی رہ رہی تھی تم اپنے جائدادوں کو نہیں بچا سکتے خالی حکوموں سے مانگ رہے ہیں کیا بنوں میں تم لوگ کیا سمجھاؤں کیسا بنوں لوگ سمجھ نہیں سکتے تم لوگا بلکہ پھر بات خاموش کر دیں تو آج جو ہے واقعی ہم جیسے کہ دو ہزار دو سو کروڑ کا ہمارا جو ہے بجٹ ہم کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس کے تعلوم سے ہم لوگ کے تشریش مند ہے اور حکومت سے اسے حاصل کرنے کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے عزیز پاکشاہ صاحب بھی بڑی اچھی تجاویز رکھے ہمارے حیرت صاحب بھی ہمارے نئی بھائی بھی صنع اللہ صاحب بھی تو میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ بھئی سارے ملک کے اندر ہندوستان کے اندر اوخافی جائدادیں سب سے زیادہ تلنگانہ کے اندر ہے کیونکہ ہم لوگ بھی یہاں پر نظام کی حکومت تھی اور یہاں بہت یہ ہماری ریاست بھر پائیسے والے لوگوں کی ریاست مانی جاتی تھی جب ملک کی تقسیم ہوئی تو سب لوگ جب جاتے جاتے یہ جائدادوں کو وفق کر کے چلے گئے تو اگر کل جیسے کہ ہمارے نئی ملاشین صاحب نے بھی بتایا کہ ایک ادلاس رکھے ہیں اور اوخافی جائدادوں کے تقسیم